اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئسٹن نمبر ٹو کا اے اور بی جو پیسج پوچھا جائیں گا دسوئی کے کوئسٹن پیپر میں انگلیش کے تھرڈ لینگویج کے کوئسٹن پیپر میں جو دسوئی کا کوئسٹن پیپر ہوں گا اس میں سوال نمبر دو جو ہوں گا وہ ایسا ہوں گا کتنے مارکہ ہوں گا اس میں کتنے سوالات پوچھے جائیں گے اور وہ سوال کن کن سی نوئیت کے ہوں گے ہم اس کو سمجھیں گے کوشش کرتے ہیں ان شاءاللہ تو کوئسٹن نمبر ٹو میں دو سوالات پوچھے جائیں گے ایک اے ہوں گا اور دوسرے کا نام بی ہوں گا اے بھی دسوئی مارکہ ہوں گا اور بی بھی دسوئی مارکہ ہوں گا اس میں دو پیسج پوچھے جائیں گے اور دونوں بھی سین پیسج ہوں گے یعنی وہ جو پیسج ہوں گے وہ کتاب میں سے ہی پوچھے جائیں گے ہم اس کو چلو آگے اور مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا نام ہوگا textual passage یعنی کتابوں میں سے یہ پوچھا جائیں گے ہر passage دس مارکہ ہوں گا ٹوٹال یہ question ہوں گا ہمیں بیس مارک کے لیے پوچھا جائیں گا there will be five activities per passage ہر passage کے اندر پانچ activity پوچھی جائیں گے activity کے نمبر کس طرح سے ہوں گے a1 بھی دو مارکہ ہوں گا a2 بھی دو مارکہ a3 بھی دو مارکہ a4 بھی دو مارکہ اور a5 بھی دو مارکہ یعنی question number two کا جو a ہوں گا اس کے سوال کے نمبرات اس طرح سے ہوں گے اور اس کا جو b ہوں گا وہ b1, b2, b3, b4 اور b5 یہ بھی دس مارک کے لیے پوچھا جائیں گا a1 اور a2 میں کس قسم کے سوالات پوچھے جائیں گے ہم اس کو سمجھیں گے کوشش کرتے ہیں تو a1 اور b1 کے اندر simple factual activities پوچھی جائیں گے simple factual activities مطلب اس میں کون کون سے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں جیسا اس میں ہم سے پوچھا جا سکتے ہیں کہ مندر جدل the following questions are true or false سوالات نیچے کے جو ہے وہ صحیح ہیں یا غلط ہے یہ ہمیں صرف بتانا ہوں گا اور complete the following sentences یا پھر uncomplete sentence دیے جائیں گے ہمیں اسے un sentence کو complete کرنا ہوں گا choose the correct alternative یا کچھ ہمیں alternative دیے جائیں گے کچھ option دیے جائیں گے اس میں سے ہمیں correct کو choose کرنا پڑے گا یا پھر rearrange either story یا پھر کچھ sentence دی جائیں گے جو جملی ہوں گے ہمیں اسے story کی مناسبت بس according to the story we have to select it پہلے نمبر پہ کون سا ہوں گا دوسرے نمبر پہ کون سا ہوں گا یا پھر ہمیں agree اور disagree کیسم کے بھی سوالات ہم سے پوچھے جا سکتے ہیں یعنی جو سوالات ہم سے دی جائیں گے آپ ان سوالات سے agree ہو یا disagree ہو اس طرح سے ہم یہ سوالات ہم سے پوچھے جا سکتے ہیں لو مارک کے لئے یہ ہم سے سوال پوچھا جائیں گا یعنی true or false بھی پوچھ سکتا ہے complete the following sentences بھی پوچھ سکتا ہے choose the correct alternative بھی پوچھ سکتا ہے یہ arrange as a story اور agree disagree پر کار کی سوالات ہم سے پوچھے جا سکتے ہیں یہ A1 یا پھر B1 میں ہم سے پوچھا جائیں گے A2 اور B2 میں ہمیں کس قسم کے سوالات پوچھیں جائیں گے ہم اسے سمجھتے ہیں A2 یا B2 اسے کہیں گے complex factual activities اس میں کون کون سے قسم کے ہم سے سوالات پوچھا جائیں گے they could be کون سے ہو سکتے ہیں in the form of wave wave کی شکل میں یہ ہم سے سوال پوچھا جا سکتا ہے یعنی ہمیں ایک wave کی ٹائپ میں ایک activity دے دی جائیں گے اور اسے related ہمیں پوچھا جائیں گے for example ایک آدھا ہمیں جیسا teachers ہے teachers according ہمیں related activity کیا کیا ہو سکتی ہے parents ہے parents کی کون کون سے activity ہے یہ ہم سے wave کی شکل میں ہم سے پوچھ سکتا ہے complete the table یا پھر table کی شکل میں بھی ہم سے پوچھا جا سکتا ہے match the column A with the column B اسے پرکار سے بھی ہمیں پوچھ سکتا ہے یا پھر WH type questions may be asked اس میں WH type کے سوالات دی ہم سے پوچھے جا سکتے ہیں اس طرح سے یہ activity number 2 نہیں دو مارک کے لیے پوچھیں جائیں گے activity number 3 A3 اور B3 دورہ same to same ہوں گے اس activity کو ہم vocabulary best activity کہتے ہیں vocabulary مطلب ہم جو adverb adjective noun pronoun جتنے بھی verb جتنے words ہیں اس سے related یہ ہم سے activity پوچھے جائیں گے اب اس قسم کے activity ہوں گے ہم سے کیسے پوچھے جا سکتے ہیں use your knowledge of vocabulary ہمارے پاس میں vocabulary کتنا knowledge ہے اس سے related یہ سوالات ہم سے پوچھے جائیں گے for example find out the verbs adjectives and nouns it is see نیچے ہمیں کچھ words address words دے جائیں گے اس میں سے ہمیں کہا جائیں گے اس میں سے verb الگ نکالو adjective الگ نکالو یا پھر nouns الگ نکالو classify the following words وہ نیچے word دے جائیں گے اسے ہمیں classify کرنا ہوگا pick out the homophones for the following نیچے word دے جائیں گے اس میں ہمیں homophones ڈھونڈنا homophones لکھنا ہوگا for example on اس سے related ہم ہماری language میں کونسا word pronounce کرتے ہیں ایکٹیویٹی نمبر 4 a4 اور b4 اس ایکٹیویٹی کا نام ہوں گا grammar factual activity یعنی اس میں ہم سے grammar ہی پوچھا جائیں گا grammar کون کونسا پوچھا جا سکتا ہے according to me contextual grammar پوچھا جا سکتا ہے idea question take پوچھا جا سکتا ہے form or wh type question پوچھا جا سکتا ہے یا پھر change the wise بھی پوچھا جا سکتا ہے اس میں کچھ بھی grammar پوچھا جا سکتا ہے دو مارک کے لئے یہ سوال ہم سے پوچھا جائیں گا next activity 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 number 5 a5 i یا پھر b5 یہ activity بہت ہی زیادہ simple personal response questions یہ ہم سے پوچھا جائیں گا اس میں ہمیں کس پرکار سے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں یا کیسے ہم سے پوچھا expiration 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 مطلب ہم کو ہمارے خیالات کا اظہار کرنا ہوں گا یہ جو activity ہے یہ ہم سے ہی پوچھ جائیں گے ہمارے خیالات کا اظہار ہم کو اس میں کرنا ہوں گا ہمارا خود کا creation ہوں گا ہمیں خود اس کو کرنا ہوں گا یا پھر imagination ہوں گا ہمارا خود کا خیال ہوں گا اس طرح سے in your own words ہمیں خود کے اپنے الفاظ میں یہ activity کرنا ہوں گا یعنی اوپر جو passage دیا جائیں گا اس passage کو مد نظر رکھتے ہوئے in our view میں رکھتے ہوئے اس سے related ہی ہم سے سوال پوچھا جائیں گا اور اس سے related ہی ہمیں جواب بھی دینا ہوں گا